ہلو اینڈ گریٹ ویلکم پڑے گا کہ کوئی گوڈویل وی ہے یا گین آن بارگین پرچیس ہوئے پورے پروسس میں تو ہمارا جو پہلا سیکشن ہے یہ اب نوٹ سے ہمارے تو سیکشن ون جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے گوڈویل نون کنٹرولنگ انٹرس گین آن بارگین پرچیس سے ریلیٹڈ کوئیشن سے اس میں سے چھوٹے چھوٹے کوئیشن سے ان سے پوچھے جا سکتے ہیں دو سے لے کر کے چار مارکس تک کے تو لیٹس سی اب دیکھیں ہم گوڈویل کی کیلکولیشن کس طریقے سے ہوتی ہے تو گوڈویل کی کیلکولیشن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے نوٹ سے اوپن کر لیں اور ون پوائنٹ ون کوئیشن کو دیکھیں ون پوائنٹ ون میں حالانکہ لاس سیشن میں میں نے تمہیں بلکل فائنل سٹیجس میں بتایا تھا کہ گوڈویل کیسے کمپیوٹ ہوتی ہے یا گین آن بارگین پرچیس ہم کیسے کمپیوٹ کرتے ہیں حالانکہ اب ہم ڈیٹیل بیس کو دیکھیں گے دیان سے دیکھیں پہلے کہتا ہے ایف ایکس لیمیٹڈ نام کی کوئی کمپنی ہے اور اس نے ہینڈڈ پرسنٹ اسٹریکس ایکوائر کرے ہیں ایم ایکس لیمیٹڈ میں سب سے پہلے تو یہاں آپ کا دھیان اس بات پہ جانا چاہیے اگر دوسری کمپنی کے ایکوائری کمپنی کے میں نے ہینڈڈ پرسنٹ اسٹریکس ایکوائر کر لیے ہیں تو اس کا آٹومیٹک مطلب ہے کہ کوئی بھی یہاں پر نون کنٹرولنگ انٹریسٹ نہیں ہے کیونکہ دوسری کمپنی کے سارے شیرز ہمارے پاس ہیں ہم نے کتنے میں ایکوائر کرے یہ آپ کو دھیان سے نوٹ کرنا ہوگا نو لاکھ ساٹھ ہزار روپے میں پرچیس کنسیڈریشن ہے پرچیس کنسیڈریشن اس کے بعد اس نے یہ بھی بتایا کہ جو فیر ویلیو ہے ایم ایکس لیمیٹڈ کی جو کہ ایکوائری کمتی ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا بڑے دھیان سے جس دن ہم نے ایکوائر کرا اس دن جو ایم ایکس لیمیٹڈ یہ ایکوائری کمتی ہیں اس کے جو نیٹ ایسٹس ہیں ان کی جو فیر ویلیو ہے وہ کتنی ہیں اب مجھے گوڈ ویل کمپیوٹ کرنی ہے لاس سیشن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑا آسان سا کام ہوتا ہے اس میں کوئی بڑی مشکل کوئی مشکل چیز نہیں ہے سب سے پہلے suppose میں آپ کو اس کی گوڈ ویل کمپیوٹ کر کے دکھاؤ 1.1 میں تو یہ بہت آسان سا کام ہے مجھے کچھ نہیں کرنا مجھے سب سے پہلے تو صرف اور صرف یہ نوٹ کرنا ہے کہ جو ایکوائری کمتی ہیں on the date of acquisition کو اس کے جو نیٹ ایسٹس ہیں اس کی فیر ویلیو کتنی ہیں یعنی کہ سب سے پہلے تو نہ لکھوں گا on the date of acquisition on the date of acquisition کے دن ہم دیکھیں گے کہ جو فیر ویلیو ہے فیر ویلیو آف نیٹ ایسٹس فیر ویلیو آف نیٹ ایسٹس یا نیٹ آئیڈنٹیفائیول ایسٹس آف ایکوائری کمپنی ایکوائری کمپنی کا نام ایم ایکس لیمیٹڈ ہے تم ایم ایکس لیمیٹڈ بھی لکھ سکتے ہو ایکوائری کمپنی اب جو ایکوائری کمپنی ہیں on the date of acquisition کے دن ان کے جو نیٹ ایسٹس ہیں اور ان کی جو فیر ویلیو ہے ایکوائری کمپنی میں وہ آٹھ لاکھ روپے دی بھی ہے تو ایٹ لاکھ روپیس میں نے لکھ دیا لاسٹ سیشن میں بھی میں نے تمہیں بتایا تھا اب اس ایٹ لاکھ میں سے میں کیا کروں گا سب سے پہلے تو میں یہ دیکھوں گا کہ نون کنٹرولنگ انٹریسٹ ہولڈر کا کتنا اس میں حصہ ہے لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا اب کی بار ایف ایکس لیمیٹڈ نے ہنڈر پرسنٹ سٹیکس ایکوائر کرے تو یہاں تو نون کنٹرولنگ انٹریسٹ کوئی ہے ہی نہیں تو اس قویشن میں جو یہ آٹھ لاکھ کے نیٹ ایسٹس ہیں اس میں نون کنٹرولنگ انٹریسٹ کا کوئی حصہ نہیں ہے اگر کچھ حصہ ہوتا سپوز نون کنٹرولنگ انٹریسٹ ٹوینٹی پرسنٹ ہوتا سپوز تو میں ٹوینٹی پرسنٹ ایٹ لاکھ کا ون لاکھ سکسٹی لکھ دیتا اور جو بیلنس نیٹ ایسٹس بجھ جاتے میں یہ مان کر کے چلتا کہ یہ نیٹ ایسٹس ہیں وہ ایکوائرر کو بھی لانگ کرتے ہیں اب اس کیس میں جو بیلنس بجھ گیا آٹھ لاکھ روپے اس کا مطلب یہ آٹھ لاکھ روپے جو بجھ گئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایٹ لاکھ روپیز کے جو نیٹ ایسٹس ہیں ایکوائری کمپنی کے on the date of acquisition کو یہ بیسکلی ایکوائرر کمپنی کو بلانگ کرتے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں ایکوائررز شیئر یہ جو ایٹ لاکھ کے نیٹ ایسٹس بچے بیسکلی یہ کیا ہے ایکوائرر کا شیئر ہے ایکوائرر شیئر حالانکہ تم چاہو تو پورا لکھ سکتے ہو کہ ایکوائرر شیئر in net assets on the date of acquisition of MX limited اب مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ میرے حصے میں یعنی کہ ایکوائرر کے حصے میں آٹھ لاکھ روپے کے نیٹ ایسٹس آئے اب آٹھ لاکھ کے نیٹ ایسٹس کو دینے کے لیے میں نے purchase consideration کتنا دیا بس مجھے اس سے compare کرنا ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ purchase consideration نو لاکھ ساٹھ ہزار کا ہے تو بتاؤ مجھے consideration کا amount زیادہ ہے یا کم ہے سرپ purchase consideration کا amount ہمیں تو زیادہ لگ رہا ہے زیادہ لگ نہیں رہا ہے زیادہ ہے اب زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کو نقصان ہو گیا تو 1,60,000 روپیز یہ جو آئے گی اس کو میں goodwill بولوں گا is it clear to you اور اسی چیز کو ویسے میں نے یہاں اس طریقے سے solve کر رہا ہوا ہے سب سے پہلے detailed solution دیکھو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 100% of net identifiable assets یعنی کہ جو 8,00,000 روپے ہیں 100% value ہم نے پہلے اس کی consider کرنی ہے تو date of acquisition کے دن 8,00,000 روپے کے net asset ہے اس میں سے میں نے لکھا less NCI لیکن اس question میں NCI نہیں ہے تو جو یہ balance بچ گیا share in FX limited in NIFA تو اس کا مطلب acquirer کا share جو ہے MX limited میں 8,00,000 روپے کا ہے اور اس کو ہم نے consideration سے compare کرا تو 1,60,000 روپے کی goodwill آگئی is it clear to you or not اب اس کے علاوہ ہم چاہیں تو ایک entry بھی کر سکتے ہیں entry ہم اس طرح کیسے کریں گے identifyable net assets account debit 8,00,000 ہمارے پاس 8,00,000 روپے کے net assets آئے پھر 2 cash میں نے اس لئے لکھا کیونکہ question میں لکھا نہیں ہے کہ purchase consideration ہم کیسے دے رہے ہیں جب لکھا نہیں ہوگا تو آپ مانکے یہ چلنا کہ آپ cash میں payment کر رہے ہیں تو اس لئے 2 cash 2 consideration بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو 9,60,000 اس question میں کوئی NCI نہیں ہے اگر NCI ہوتا تو میں 2 NCI لکھتا اب جو balance بجھ جائے گا وہ آپ کی goodwill آ سکتی ہے ویسے goodwill آپ پہلی compute کر چکے ہیں correct اسی طرح سے 1.2 کو دیکھیں 1.2 میں کیا کہتا ہے on 31st March 2023 K9 Limited acquired L5 Limited K5 Limited K9 نے L5 Limited کو acquire کرا اور acquire کرنے کے لئے اب کی بار وہ کیا کہتا ہے کہ جو acquirer company K Limited اس نے 60,000 share دیئے 10 روپے والے share دیئے جو کی trade کر رہے 240 پر on the date of acquisition کے دن یعنی کہ اب کی بار جو acquirer company purchase consideration number 1 ایک تو shares میں دے رہی ہے 60,000 share دے رہی ہے 10 روپے کا share ہے لیکن on the date of acquisition کے دن ان shares کی جو value fair value یا market value 240 ہے اس کا مطلب consideration آپ کا کتنا ہو جائے گا 60,000 into 240 is it clear to you پھر کہتے book value of l5 net assets was 72 lakh اب اس نے ہمیں بتایا کہ book value 72 lakh کی ہے لیکن میں نے کہا تھا کہ book value سے ہمارا کم مطلب ہے اس نے کہا the fair value of net assets is 135 lakh اس سے ہمارا جیادہ مطلب ہے جس کمپنی کو ہم acquire کر رہے ہیں on the date of acquisition کے دن اس کی book value net assets 72 lakh ہے لیکن 72 lakh سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا مطلب تو صرف fair value سے ہے اب اس question میں لکھا نہیں ہم نے پرسنٹیج stakes acquire کرے ہیں جب question میں لکھا نہیں ہوگا کہ ہم نے کتنے percentage of shares acquire کرے ہیں تو ہمیشہ یہ بانکے چلنا کہ 100% shares آپ acquire کرے ہیں is it clear to you or not for example اگر اس case میں میں تمہیں compute کر کر دکھاؤ جلدی سے کس طرحیقے سے goodwill compute جیسا کہ آپ نے دیکھا L5 limited ہے چلو میں acquire لکھ دیتا ہوں جو acquire company on the date of acquisition جو acquire company ہے اس کے جو net assets ہیں net identifiable assets simply میں اس کو net asset لکھوں گا ان کی جو fair value ہے اس کو ہم نے پہلے دھیان سے note کرنا ہوتا ہے اب fair value ہم نے note کری تو اس کی fair value 135 lakh کی نظر آگئی 135 lakh یہ اس کی fair value ہے اب ہم نے کچھ نہیں کرنا اس کی net assets کی fair value ہے ہم نے اس کو two parts میں divide کرنا ہے ہم نے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ in net assets میں nci کا share کتنا ہے لیکن unfortunately اس case میں بھی nci نہیں ہے اس کا مطلب یہ سارے net assets جو belong کرتے ہیں تو یہ میں acquirer کا share یہاں پر لکھوں گا acquirer share acquirer share تو acquirer کا share net assets میں اتما ہے اب مجھے یہ پتہ لگ گیا acquirer کا share اتنا ہے تو میں اس کو consideration تو consideration اب کی بار جو میں pay کر رہا ہوں وہ shares دے کر کے pay کر رہا جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے میں بتایا اب مجھے یہ دیکھ دیکھ پڑے گا کہ میں consideration کتنا دے رہا consideration میں 60,000 shares دے رہا اور 60,000 shares لیکن اب کی بار میں 240 کے حساب سے دے رہا تو 60,000 into 240 میں کروں گا 144,000 آ جائے گا 144,000 تو اب کی بار بھی آپ کا consideration کا amount زیادہ ہے اور جو difference آئے گا وہ good will آئے گا تو 9,000 روپیز آپ کی good will مانی جائے گی کوئی مشکل نہیں ہے یہ question بھی میں detail میں solve کر ا ہوا اپ کی بار جو شیر آپ دے رہے ہو 60,000 شیر دے رہے 60,000 شیر 10 روپیز کے حساب سے ان کی face value پہ 10 ہے اس لئے 6 لیک لکھا ہے باقی تم ہم لکھو گے premium account security premium account 60,000 into شیر ہم نے 240 کے ساف سے دیئے تو 230 روپیز سے وہ premium ہو جائے 138 لیک یعنی کہ total premium آپ 144 لیک ہو گیا 135 لیک اور 144 کا ڈیفرنس 9 لیک ہو جائے گا is it clear to you اسی طریقے سے 1.3 کو دیکھیں 1.3 میں کہتا ہے 80% shares acquire کریں 9 lakh 60,000 روپیز کی payment ہوگی اور payment equity ہوگی یعنی share capital ہوگی اب وہ کہتا ہے جو company B ہے اس کے جو net assets ہیں at the time of acquisition amount to 8 lakh اب یہاں پر آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا بار question میں صرف ہمیں یہ دیا ہے جو net assets on the date of acquisition کے دن 8 lakh کے ہیں یعنی ان کی specific fair value سے given نہیں ہوگی تو اس case میں پھر آپ یہ مان کر کے چلوگے جو book value that is equal to fair value یعنی کہ اب ki بار 8 lakh کمپیوٹ کمپیوٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے تو جو company بھی ہے acquiring company اس کے میں کیا لکھوں گا net identifiable asset جو 8 lakh کے ہیں اور اسی کو fair value مان لیں گے پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ 8 lakh کے asset ہے اس کو دو حصوں میں بات نا ہے ایک تو nci اب اس case میں because ہم نے 80% shares acquire کرے تو اس کا مطلب 20% nci کا حصہ ہے تو 20% into 8 lakh جو 8 lakh کے net assets ہیں اس میں سے 20% other share holder یار non controlling interest holder کو belong کرتے ہیں تو میں 1 lakh 60 thousand یہا پر لکھ دوں گا اس کا مطلب 8 lakh کے حصے کا ہو گیا ہم کہہ سکتے ہیں acquirers share in net assets on the date of acquisition جو ہے وہ اتنا آ جائے گا 6 lakh 40 000 آ جائے گا اب اس کو ہم consideration سے compare کریں گے question میں دیا وط consideration جو ہے آپ 9 lakh 60 000 کا دے رہے ہو 9 60 thousand کا آپ consideration دے دی جائے گی تو آپ میرے خیال سے goodwill کی calculation میں آپ کو problem نہیں ہونی چاہیے question میں کہتا ہے کہ goodwill compute کر کر دکھاؤ وہ ہم نے دکھا دی non controlling interest compute کر دکھاؤ 160 اور اس کے بعد کہتا ہے general entry کر نہیں ہے 100% of net identifiable as it is equal to 8 lakh وہ سب کچھ میں لکھ ہوا ہے لیکن پھر بھی آپ یہ presentation آپ کو اسی طریقے سے کرنی پڑے گی وہ مجھ اس سے سمجھانا تھا ncii کا حصہ 20% ہے 1,60,000 اس کے بعد جو بیلنس بج جاتا ہے یہ ایک وائرر کے حصے کا بیلنس آگیا 9,60,000 کی ہے goodwill آگئی اب یہاں میں آپ کو ایک چیز تھوڑی سی clear کر دوں یہ بھی point آپ کو بہت سمجھ نہ اور دھیان سے سمجھ نہ دیکھو میں نے یہاں پر ncii کا ncii کا interest کیسے دکھالا جو ncii کے stakes تے 20% اس کو میں multiply کر دیا net asset سے یعنی کہ میں simple words میں دیکھا جو net assets ہیں اس میں proportionate amount non controlling interest کو کتھا belong کرتا ہے یہ دیکھنے کے لئے میں نے صرف یہ دیکھا کہ جو non controlling interest ہے ان کی percentage stakes کتنی ہیں اور اس کو میں net asset سے multiply کر دیا جب ہم اس طریقے سے یعنی ncii کا share ہے اس کو multiply کر جس کو simplicity کے لئے میں PSN بولوں گا proportionate share of net assets spaces پر اب میں یہاں پر ایک چیز کلیر کر دینا چاہتا ہوں یہاں دیان دینا ہوگا دیکھو یہ standard nds 130 standard جو ہے ایک وائر کمپنی کو ایک discretion دیتا ہے ایک choice دیتا ہے ایک حق دیتا رائٹ اور ادھکار اور اکتیار دیتا ہے کہ آپ چاہو تو nci کو proportionate share basis پر بھی compute کر سکتے ہو یعنی ki proportionate share of net assets basis پر بھی compute کر سکتے ہو اور nci کا share net assets میں دیکھنے کے لئے nci کو at fair value پر بھی measure کر سکتے یعنی ki nci share psa approach سے بھی نکال سکتا ہوں اور fair value approach سے بھی نکال سکتا ہوں جب nci share میں psa approach سے نکال گا تو goodwill 3 سب سے پہلے تو کیا لکھتا net identifiable assets اور of course ان کی میں fair value لوں گا on the date of acquisition کو لوں گا تو جو acquire company اس کے جو net identifiable assets ہیں اس کی fair value ہم 8 نا کہ اب کی بار ہم measure جو کر رہے fair value پہ کر رہے جب میں nci کو fair value پہ میزر کروں گا پہلے تو یہ دیکھ نصی آئی کو جب میں fair value پہ میزر کروں گا تو یہ کیسے کرا جائے گا اس question میں اس نے ہمیں ایسے لکھا تو نہیں ہے لیکن یہ 80% shares کے لیے آپ نے جو amount pay कرا ہے that is equal to 9 60 000 pay कर ہے 80% shares کے لیے یعنی جب میں نے acquire company investment करی تو میں acquire company کو کہا کہ مجھے آپ کی company 80% share چاہی گی تو acquire company نے کہا ٹھیک ہے 80% share لیکن 9 60 000 آپ کو payment کر رہا ہوں suppose میں 20% share لیتا تو میں 20% کے لیے کتنی payment کرتا ہے اس کا مطلب 80% share ہے اُن کی fair value اتنی ہے suppose آپ acquire کمتی ہے اور میں آپ share خرید رہا ہوں کیا آپ book value کے حساب سے share بیچیں نہیں جو market پہ value چل رہی ہو گی آپ کی fair value چل رہی ہو گی اس کے حساب سے آپ nci find کرنی پڑے گی nci یا psn basis پر بھی find کر سکتے ہیں fair value basis پر بھی find کر سکتے ہیں practical life میں fair value کو دی جاتی ہے لیکن جب question solve کریں جب fair value کہا جائے پچھا 5 lakh 60 thousand اور اب میں اس کو purchase consideration جو کہ 9 60 000 کتہ اس سے compare کروں گا اب جب میں compare کروں گا تو compare کرنے کے بعد ابھی بھی consideration کا amount جات ہے تو balance جو آرہا چار لاک روپے یہ goodwill آرہ ہے اب یہاں پر آپ کو ایک چیز اور میں بتا دوں میں نے کہا کہ جب میں پی ایسے نے اپروچ سے فرم کی goodwill کمپیوٹ کری تو 3 lakh 20 thousand آئی یہاں پر اور جب میں اپروچ کو اڈاپٹ کرا تو جو گوڈ ویل آرہی ہے وہ 4 lakh کے آرہی ہے اب آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں ہے انڈی ایس 103 کب اپلائی ہوتا ہے کس لیے اپلائی ہوتا ہے جب انڈی ایس 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 جو گوڈ ویل آئی مجھے اس کو اپنی رکھتے ہوئے کمپیوٹ کری ہے تو اس کیس میں ہم نے دیکھ کہ ہماری جو گوڈ ویل ہے وہ 3 لیگ ٹوئنٹی تھاؤن کی ہے 3 لیگ ٹوئنٹی تھاؤن کی گوڈ ویل تب آئی تھی جب میں پی ایس 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 اور اس کیس میں جو گوڈ ویل آئی اور وہ گوڈ ویل جو میں نے گروپ کی سٹیٹمنٹ یا کنسولیڈیٹیڈ فائنینشل سٹیٹمنٹ میں لکھی تو اس کا مطلب یہ جو گوڈ ویل لکھی جا رہی ہے یہ جو گوڈ ویل ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ صرف ایک ویلونگ کرتی ہے جادہ آئے گا اب سپورز میں نے انسی آئی کو فیر ویل بیسز پر میزر کرا ہوتا تو اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ گوڈ ویل کتنی آرہی ہے ساری فور لکھ کی آرہی ہے اس کیس میں گوڈ ویل چار لاک کی آئی جب میں انسی آئی کو فیر ویل اپروچ یا فل ویل آف گوڈ ویل بھی کہتے ہیں پہلے تو یہ فل ویل آف گوڈ ویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گوڈ ویل ہے اس گوڈ ویل میں کچھ حصہ ایکوائیر کا ہے اور کچھ حصہ انسی آئی کا حصہ 80% اور 20% ان کا حصہ ہے انسی آئی چاہے ہم فیر ویل اپروچ کو فالو کرے دونوں ہی کیس میں گوڈ ویل کا مان نشیت روپ سے الگ آئے گا تو سہی لیکن آلٹی میٹلی اس کا جو امپیکٹ پڑے گا وہ سیم رہے دونہ ہی سیچوائشن میں تم نے دیکھا کہ ایکوائر کا شیئر 30 20 ج بس آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم پی ایس کو فالو کرتے تو بیالنس شیٹ کے اندر جو گوڈ تبھے کر کے بھی بتا دوں دیکھو یہ تو میں نے آپ کو بتائی دیا تھا اب جب میں نے فیئر ویلیو اپروچ پر کرا تو پہلے میں آٹھ لاک لکھا اور فیئر ویلیو اپروچ سے جو نسی آئی کی ویلیو آئی ویلیو بیلنس 560 بج گیا اس کو 960 کے consideration سے ہم نے compare کر تو 4 لک کی good will آگ اس case پہ میں میں entry کروں گا تو کیسے کروں گا سب سے پہلے ہم net identifiable asset لکھیں گے 8 لاک کے consideration اب کی بار میں capital دے رہا ہوں تو میں 2 capital لکھا 9 60 thousand دیکھو جب میں یہاں net assets لکھ تو اس کا مطلب ان دونوں کا difference کیا بتا رہے کہ ہمارے حصے میں 560 کے asset آرہے اس کو ہم نے consideration سے compare کر 960 تو difference good will آگے کریک اس طرح سے 1.4 کو دیکھیں 1.4 میں کیا کہتا ہے جیٹ limited نام کی جو کمتی ہیں 60% interest require پی limited میں 1st their interest اب کہتا fair value جو پی limited assets کی ہے وہ 1800 lakh ہے یاد رکھیں اب کی بار assets کی value الگ سے لکھئے اور کہتا fair value of liability 900 یعنی کہ اس question کو مجھے کرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے آپ ہی اس question کو بڑی آسانی سے کر سکتے پہلے تو لائیبلیٹی ہے اس کی fair value 900 ہے یعنی کہ ان کے جو net assets ہیں ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ جو ایک وائری کمتی ہیں اس کے جو net assets ہیں ان کی جو fair value ہے 900 lakh کی ہے مینگ چیز ہمیں یہی پتہ کرنی ہوتی ہے واقعی 60% اگر ہمارا حصہ ہے تو اس کا مطلب 40% حصہ نسی آئی کا ہے اور 700 lakh روپیز ہم دے رہے ہیں اب question ہم سے کیا کہہ رہا ہے دیکھو یہ بھی دھیان سے پڑھنا ہوگا کہتا ہے جنرل entry آپ کو provide کرنی ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ assume کرتے ہوئے کرنی ہے کہ جو پی لیمیٹیڈ ایک وائلر کمتی ہے does not wish to report the nci at fair value وہ nci کو fair value پہ compute نہیں کرنا چاہتی ہے تو جب nci کو fair value پہ compute نہیں کرنا چاہتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہو گیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیں پی ایسے نے پروسس کو compute کرنا پڑے گا پہلے تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا 900 لاکھ میں سے 360 لاکھ روپے کے جو ایسیٹ ہیں وہ nci کو belong کرتے ہیں اور ایک وائرر کا شیئر 540 ہوگا اب consideration 700 تھا 700 ہم نے compare کرا consideration اب بھی جاد ہے تو اس کا مطلب goodwill جو آ جائے 160 لائی گی لیکن suppose suppose میں آپ پر وہ ویسے میں بتائی چکا ہوں 60 پرسنٹ کے لیے 60 پرسنٹ کے لیے آپ 700 لاکھ روپیز دے رہے ہیں اور directly آپ compute کر لو کہ 40 پرسنٹ کے لیے آپ دیتے تو کتنا دیتے تو آپ nci کا stake پتہ لگ جائے 700 into 40 آپ کر لو divided by 60 کر لو تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ 466 چلو اس کو میں appropriate کر لیتا 467 لاکھ روپیز آپ پی کرتے تو اس کا مطب nci ki fair value 467 مانی جائے گی باقی طریقہ ہوئی ہے اب اگر fair value approach سے میں good will نکالتا تو اس case پہ good will بیری کتنی consideration آپ نے 700 لاکھ کا پی کرا تو good will جو آتی وہ 267 کی آتی جب entry ہم کریں گے اگر question میں asset اور liability الگ الگ دیے رہتے تو بیٹر رہتے ہے کہ asset اور liability کو الگ الگ لکھا جائے for example جیسے identifiable asset asset میں لکھا 1,800 اور liability میں 900 لکھی تو اس کا مطلب ابھی تک میں net assets 900 کے record کریں اس کے بعد میں لکھوں گا nci nci لکھنے کا مطلب ہے جو net assets 900 کے بچے اس میں سے میں nci کا share ہٹا دیا اب جو ابھی تک یہ تین چیزیں میں لکھی ہیں entry میں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے اس سے net assets کتنی ہیں اس کو ہم نے consideration سے compare کر تو difference جو آگیا good will آگیا correct اسی طرح سے 1.5 پہ وہ کیا کہتا ہے دھیان سے note کریں on 1st january 2023 m limited نے 80% share acquire کرے ہیں اور کہتا ہے cash میں acquire کریں اور 250 کی payment کر 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 ہے identifiable assets 350 کے ہیں جبکہ liability 50 کی اگر assets 50 کے ہیں assets 350 کے ہیں اور liability 50 کی ہیں تو اس کا مطلب net assets کتنے کے ہو گئے 300 کے ہو گئے net assets تو تمہیں پتہ لگے اب کہتا the fair value of the 20% non non controlling interest is 43 اب کی بار تمہیں اس question میں non controlling interest ہے non controlling interest تمہارا 20% ہے non controlling interest 20% ہے لیکن ان کی value تمہیں given ہے fair value ان کی given ہے اور given 43 کی ہے تو اس question میں تمہیں nci کو 43 پر لے کر کے چلنا ہوگا یعنی fair value basis پر لے کر چلنا لکھوں گا تو net assets میں 43 میں نے ایک طریقے سے ہٹا دی ہے جو بچ رہے وہ ہمارے حصے کے net assets بچ رہے ہیں اس کو 250 consideration اس کے لئے لئے 2 cash لکھا کیونکہ consideration chen جو cash میں دیا جا رہ ہے اور یہ non bargain purchase ہمارے پاس آگیا 1.6 میں کیا کہتا ہے 1 january 2023 hanse limited company اس نے 70% interest acquire کر 700 lakh روپیز دے کر کے پس لئے question کی طرح ہے اور لائی liabilities 600 کی 1 500 میں سے 600 minus کر دوں تو اس کا مطلب مجھے پتا لگ گیا کیا پتا لگ گیا 900 کے net assets ہم acquire کرے 900 کے net assets ہیں الگ سے اس کے کوئی fair value نہیں دیئے تو ہم اس کو fair value مان کر چلیں گے اب اس نے ہمیں اس question میں دو چیزیں کہیں ہیں وہ کہتا ہے ایک تو آپ find کرو NCI at fair value اور ایک کہتا NCI کو proportionate value پر find کرو اور دونوں ہی situation میں آپ goodwill compute کرو اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کے net assets 900 lakh ہیں تو NCI proportionate base پر کتنی ہوگی because ہمارے پاس 70% stakes ہیں تو 30% stakes NCI کے پاس سنگے اور 900 کا میں 30% لے لوں گا تو اس کا مطلب یہ تو NCI جو آ جائے گی PSNA approach پر آ جائے گی بہت سمپل اور اسی طرح سے NCI کو آپ fair value approach پر کیسے کر سکتے ہیں کہ 70% کے لیے آپ نے amount pay کر ہے وہ 700 lakhs کا pay کر ہے تو 30% کے لیے آپ کتنا pay کریں گے تو یہ NCI آپ کی fair value approach پر آ جائے گی تو question آپ solve ڈی ایس اب آپ کر سکتے ہو net identifiable asset 900 کے ہیں پی ایس 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 پی ایس بچیں گے اس کو تم 700 consideration سے compare کروگے تو 100 روپے کی good will آ جائے گی اور اگر میں NCI کو proportionate share پر کرتا تو proportionate share پر کرتا تو 30% 900 کا 270 آتا ہے تو good will compute کرنے کے لیے جو net assets 900 لاک کے ہیں اس میں سے یہ بھی لکھا ہے کہ the fair value of non controlling interest is rupees 1 لاک یہ تمہیں question میں دیا ہے وہ question میں بتا رہا ہے کہ جو fair value ہے non controlling interest کی وہ ایک لاکھ روپے کی ہے یہ question میں اس نے بتا بتا دیا تو تمہیں کی سمجھتے ہے کہ اس question میں دیا ہوا ہے جو non controlling interest ہیں ان کی جو fair value ہے non controlling interest of course 40% ہوں گے لیکن ان کی fair value تمہیں دی ہوئی ہے روپیس 1 لاک یہ تمہیں دی ہوئی ہے اب وہ کیا کہتے ہے آگے اس نے کہا calculate اب آپ کو calculate کرنے کیا کرنے nci and goodwill compute کرنے nci amount compute کرنے goodwill amount compute کرنے کہتا ایک fair value approach سے کرنے ایک proportionate share of net identified net assets approach سے کرنے یعنی question number 1 ایک طریقے سے کیا ہو گیا question number 1 میں question number 1 کے اندر وہ ایک تو تم سے کہہ رہے کہ nci fair value basis پر کتنی ہیں nci fair value basis پر تو ہمیں ویسی پتہ لگ گیا ایک لاکھ روپے کی اس کی value کی ون ہے مجھے کچھ کرنے کی جرور تھوڑی ہے ون لاک ہے اور وہ کہہ رہے کہ آپ ہمیں بتاؤ nci proportionate share of net assets basis پر کتنی ہیں تو اس کے لئے مجھے دیکھنا پڑے گا کہ دی لیمیٹیڈ کے net assets کتے ہیں تو اس نے مجھے بتایا وہ کہتا compute nci on fair value approach and proportionate share approach if the aggregate value of identifiable asset is equal to 2,040,000 کہتا ہے اگر identifiable asset 2,040,000 کے یعنی پارٹ ون میں وہ compute کر کر دکھاؤ تو اپ میں proportionate basis پر بھی compute کر کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ 2,040,000 کے net assets 2,040,000 اور nci share 40% ہوگا کیونکہ 60% جو ایک وائر کے پاس stakes ہیں تو 2,040,000 کا 40% جو بھی آ جائے گا وہ تمہاری value یہاں پر آ جائے گی most probably یہ 96,000 آ جائے گا proportionate basis پر اب اس کے question میں تم سے کیا کہا ہے جب تم نے nci fair value basis پر compute کر لی اور جب تم نے nci کو proportionate share basis پر compute کر لیا اب آپ دونوں سے goodwill بھی compute کر کے دکھاؤ یعنی کہ net asset 2,40,000 یہ مانتے ہوئے تو اس part کا solution میں نے یہاں کر ہوئے دیکھو یہاں پر part a میں نے لکھا نیٹ asset 2,40,000 nci i میں لکھ بھی دیا کہ میں fair value پر لے رہا ہوں تو اس کا مطلب جو بچ جائیں گے 1,40,000 یا acquire کے لئے بچیں گے consideration 2,00,000 60,000 کی good will آجائے گی یعنی جب میں nci i کو fair value پر کروں گا تو good will آگی part one میں ہی اب میں دوسرا approach پی ایسے ایسے 2,40,000 کے ہیں تو 96,000 جو میں بتا رہا تھا پی ایسے ایسے نائن سکس تاوزن nci آگی کی value آگی تو جو remaining assets بچ گئے 2,00,000 کا consideration ہے اس case میں good will آگی اب same question جو ہیں same question وہ کہتا ہے same question part two میں کہتا ہے بس same question ہے لیکن question کہتا ہے آپ کے бار net asset 3,00,000 to جب net asset 3,00,000,000 کھوں گے اور اب میں goodwill compute کروں گا nci کو fair value پہ لے کے تو nci کی fair value میں تھوڑی change ہے وہ to question میں دیا ہی تو 2,00,000,000 کے net assets بچ جائیں گے اس کو میں 2,00,000 کے consideration سے compare کروں گا تو 30,000 میرا gain on bargain purchase up ki bar آئے گا part 2 میں بھی جو second part ہے یہ to part 2 کا part a تھا اب میں nci کو proportionate share basis پہ لوں گا تو 3,00,000 40%, 3,30,000 ka کروں گا تو 1,00,000 32,000 nci i ka share آ جائے 1,00,000 98,000 parent ka share آ جائے گا consideration ka amount 2,00,000 جو میں نے یہاں 2,00,000 consideration ka amount تو اب کی بار جو goodwill آ جائے گی اس case میں یہاں پر goodwill آ گئی is it clear to you تو اس طریقے سے آپ amount compute کر سکتے ہو اس طرح 1,00,000 جو question ہے اس میں کہتا ہے W1 limited down کی جو کمپنی ہے اس نے S1 limited down کی کمپنی کو acquire کرا میں بھی fair value of NCI جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کی دی وی ہے اب کہتا ہے net aggregate value of net identifiable assets جو ہیں وہ 5 لاکھ کی 5 لاکھ کے net assets ہیں question کہہ رہا ہے کہ آپ entry کریں اس case میں جب میں entry کروں گا تو net identifiable asset 5 لاکھ کے ہیں اس کے بعد میں پہلے تو NCI کیونکہ NCI 10 لاکھ پر میزر کری گئی ہے تو میں 2 NCI لکھوں گا 10 لاکھ دیکھو کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ جتنے net assets ہیں اس سے جادہ NCI کی value یعنی کہ ابھی تک تمہارے پر negative value آ رہی ہے دیکھو میں سمجھانے کی بچ رہے ہے نا آپ کی بار تو اب تم نے consideration دیا 15 لاکھ کا 15 لاکھ کا تم نے consideration pay کر تو 15 لاکھ کا جب تم نے consideration pay کر تو 15 لاکھ روپے تم نے consideration pay کر 5 لاکھ کا نقصان تو تمہیں اور ہو رہا تھا اور 15 لاکھ تم consideration اور pay کر رہے تو total 20 لاکھ ہو گیا اور ویسے بھی انٹری سے clear بھی ہو رہا ہے 15 لاکھ روپے کا consideration دیا 25 میں سے 5 minus کرے تو good will 20 لاکھ کی آ رہی ہے اس question میں basic purpose بتانے کا یہ تھا کہ negative share بھی possible ہو سکتا ہے کیونکہ NCI کی شیئر سیکوائر کریں 900 لاکھ روپے میں کریں اور اس کے بعد کہتا ہے کہ management have elected to adopt full goodwill method and to measure NCI at fair value تو NCI کو fair value پہ measure کرا جا رہا ہے جو کہ تمہیں معلوم ہیں باقی اس نے لکھا net aggregate value جو identifiable assets and liabilities ہیں ان کی 1200 روپے NCI کو fair value پہ تم نے نکال نا ہے اب fair value پہ نکال نے کے لئے تم کیا کروگے پہلے تو 90% تمہارے پاس stakes ہیں 90% کے لئے تم نے 900 لاکھ روپے دی ہیں تو 10% non controlling interest کے لئے تم کتنا دو گے 10 into 900 divided by 90 میرے خیال سے یہ 100 کروں گا تو remaining بجائے گا 1100 لاکھ 1100 لاکھ کو consideration 900 لاکھ سے compare کریں گے تو اب کی بار consideration جو ہے دیکھو net assets 1100 لاکھ کے consideration 900 لاکھ کا دے رہے تو یہ gain on bargain purchase آ جائے گی is it clear to you 1.10 میں کہتا ہے W1 limited 100% یہ بھی module کا question 100% stakes ہم نے acquire کریں اور کہتا nci کو proportionate basis پر measure کرنا اب اس میں میرے بتانے لاکھ کچھ نہیں ہے 12 لاکھ کے کہتا ہے کہ consideration 12 لاکھ کا pay کرا اور 5 لاکھ کہتا ہے net assets کی value 5 لاکھ کی ہے پہلے تو net assets آئے اس پہ nci ka share 40% of 5 لاکھ 2 لاکھ آج جائے گا 5 میں سے 2 minus کر تو اس کا لیمیٹیٹ نے F2 لیمیٹیٹ کو acquire کر 70% share require کر 15 لاکھ کی payment cash میں ہوگی اب کہتا ہے fair value of nci جو ہے 6.9 لاکھ already دی بھی ہے جو fair value ہے وہ 6.9 لاکھ کی ہے اور اس پہ بتایا جو net assets ہیں acquiring company کے on the date of acquisition کے دن 22 لیکھ پہلے تو میں اسی approach سے کر دوں دیکھو net assets 22 لاکھ کے اس میں nci جو ہے اس کی value کیونکہ میں لکھا ہوا ہے full goodwill method کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم nci کو fair value پہ measure کر رہے ہیں fair value nci given 6.9 لاکھ تو جو بج گئے 15 لاکھ 10 جیرو کی figure آ رہی ہے gain on bargain پر جیز آ رہی ہے اب اگر اسی چیز کو میں ایسے سول کروں پی ایسے نی اپروچ پر net ایسے 22 لاکھ کے 30 پر جو nci کا حصہ ہے 30 پر 22 لاکھ میں کروں تو 6.6 لاکھ آ جائے گا 15 لاکھ 40 جو ہمارے حصے کے asset آ جائیں گے 15 لاکھ consideration ہم پی کر رہے تو good will جو اتنی آ جائے گی اور دونوں cases میں کیسے entry کروں گے یہ تمہیں بتایا گیا ہے تو اس کے ساتھ section one finish ہوتا ہے actually میں چاہوں تو میں اگلا section ابھی start کر سکتا ہوں common control لیکن میرے کو پتہ ہے کچھ بچوں کے پاس اگر notes نہیں ہیں تو next time سے آپ notes لے کر کے آئیں تو آپ کو یہ جیدہ سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے پھر ملاقات آپ